نمشکار ایس پی ٹی نیوز میں آپ کا سواگت ہے پیش تیرہ ستمبر بدھوار دوپر سوائے ایک بجے راجستان کی پندر بڑی خبریں اس نیوز بولٹن کے پرائیو جکھیں وینی وینی کے ایک این مور تو سب سے پہلے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کے ہیڈلائنز پر جی ٹونٹی کے کماند سبھالنے والے عدی کاریوں کی پی ایم نے کی تاریف پی ایم موڈی 23 ستمبر کو کاشی آئیں گے ایک ہجار کروڑ کی پری اوجناوں کی دیں گے سوگات ایڈی کی پوستاش میں شامل ہوں گے بنر جی انڈیا کی بیٹک سے رہیں گے دور پی ڈوڈی ڈی چیف انجینئر بیٹے کی فائننس کمپنی میں کرتے تھے رشوت راشی کا نویش اور الور کے پیٹرول پمپ نہیں ہوئے ہر تال میں شامل اور اب خبریں وستار سے بھارت کے ادھکشتہ میں جی ٹوینٹری کا دو دیوسی شکر سمیلن سفلتہ پور وکھ رویوار کو سمپن ہو گیا اس کے بعد منگلوار کو پی ایم نرینڈر موڈی نے ویدیش منترالے اور پی ایم اوپ ان ادھکاریوں اور کرمچاریوں سے ملاقات کی جنہوں نے اس سمیلن کے لیے دن رات محنت کی تھی نئی دلی کے سشمہ سوراج بھون میں ستھت ویدیش منترالے میں پہنچے پی ایم موڈی کے ساتھ ویدیش منترے ایس جہ شنکر بھی تھے پردھان موڈی نرینڈر موڈی 23 ستمبر کو ایک بار پھر سے کاشی میں ہوں گے واران اسی کامشنہ کی اور سے دی گئی جوانکاری کے انصار اس دوران پی ایم انتر آسٹرے کرکٹ سٹیڈیم کے بھومی پوجن کے ساتھ ساتھ اٹل آواسیہ ویدیالے کا شبھارم اور جنپد میں چل رہے کاشی سانس سانسکرتک محاصف کے سماپن کارکرم سے بھی جوڑیں گے پردھان مانتری کے اس دورے میں واران اسی کو تقریباً ایک ہزار کروڑ سے ادھک پریوجنہوں کی سوگات ملنے کی امید ہے پی ایم واران اسی گنجواری ستھت بننے والے انتر آسٹرے کرکٹ سٹیڈیم کے بھومی پوجن میں بھی شامل ہوں گے رازانی دلی میں آج انڈیا گٹ بندن کے مہتپون بیٹک ہونے والی ہے حالانکہ ممتہ بانر جی کے بھتیجے ابھی شیخ بنر جی اس بیٹک میں نہیں جا پائیں گے وہ اس بیٹک میں شامل ہونے والے تھے لیکن پروڑتر نیدے شالے کے سمن کی وجہ سے ان کی یہ یوجنا ٹل گئی اب وہ آج ایڈی کے سامنے پیش ہونے والے ہیں آپ کو بتا دے کہ انڈیا گٹ بندن کی چودہ صدسیو والی کارڈینیشن کمیٹی میں ابھی شیخ بنر جی صدسے ہیں یہ بیٹک دل دیستے تشرت پمار کے آواز پر ہوگی اس بیٹک میں ویبھی نے دلوں میں سیٹ شیئرنگ کو لے کر ویچار کیا جا سکتا ہے جیپر میں پی ڈی ڈی کے ایکسین سے دس لاکھر پر رشوت لیتے دیتے گرفتار پی ڈی 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 چیف انجینئر بیلڈنگ سبوت کمار ملک رشوت کی راشی اپنی بیٹے کی فائننس کمپنی میں نویش کرتے تھے ایسی بھی ملک کی اور سے ارجیت آئے اور نویش کی پرارمبک جانچ میں یہ سامنے آیا ملک کے بیٹے کی اجمے روڈ سیٹ ایک مال میں فائننس کمپنی ہے ایسی بھی نے چھ ستمبر کو کارواہی کے دن ہی ملک کے بیٹے کے شام نگر فلیٹ کو سیل کر دیا تھا ملک کے نرمان نگر اجمے روڈ جاپور گھر سے ملے دستاویجوں کی جانچ میں نویش کے دستاویج ملے تھے تحسان میں دو دیویسیہ پیٹرول پمپوں کی ہرٹال آس سے شریح ہو گئی ہے لیکن الور جلے میں پیٹرول پمپ کی ہرٹال نہیں ہے جلے بھر کے پیٹرول پمپوں پر پیٹرول ویڈیزل ملنا جاری ہے اصل میں پیٹرول سنگٹھن راجستان کے اور سے راجستان میں ویٹ انیا راجیوں کی تلنا میں ادھیک ہونے کی کارنڈ دو دیویسے ہرٹال پیٹرول پمپ بند رکھنے کی گھوشنا کی ہے اسی کے تحت بدھوار و گروہ کو راجستان بھر کے پیٹرول پمپ بند رہیں گے الور پیٹرول سنگٹھن کی جلہ دھخش ہرشوردن خیریا نے بتایا کہ اس دو دیویسے ہرٹال میں الور جلہ شامل نہیں ہے اے سی بی نے دوسہ کوتوالی تھانے کے کانسٹیبل کے خلاف دو ہجار کے رشوت مانگنے کا مقدمہ درج کیا ہے اے سی بی اے ایس پی مہندر کمار شرما نے بتایا کہ دوسہ کے پریوادی نے گیارہ جلائی کو اے سی بی آفیس میں ریپورٹ دی تھی ریپورٹ میں اس نے بتایا کہ پچیس جون کو اس کی پاریوار ایک ویواد کی کوتوالی میں ریپورٹ دی تھی اس کے کئی دن بعد اس کی ماں نے بھی بھنٹوارے کے لیے اس کے وی اس کی بچوں کے خلاف کوتوالی تھانے میں ریپورٹ دی پریوادی کا عروف ہے کہ دس جلائی کو بیٹ کانسٹیبل رام سروف مینا نے اس کے گھر آ کر پانچ ہجار روپے کی مانگ کی اور روپے نہیں دینے پر گرفتار کرنے کی دھمکی دی اس پر اس نے کانسٹیبل کو پانچ سو روپے دے دیئے اس کے بعد کانسٹیبل نے دوبارہ پندرہ سو روپے لے کر گیا اور دو ہجار کی اور ڈیمانڈ کر رہا تھا راجستان میں ہو رہے عوید نرمانوں کو لے کر راجستان ہائی کورٹ نے سوپریریت پرسنگیان لیا جسٹس سمیر جین کی عدالت نے معاملے میں موقع ٹپڑنی کرتے ہوئے کہا کہ عتی کرمان رہائشی علاقوں میں ویفسائی گتویدھیا اور جیرو سیٹ بیک پر نرمان پورے پردیش کی سمسیہ بن گئی ہے انہوں نے معاملے میں سوپریریت پرسنگیان لیتے ہوئے اسے جنہی تی آچکا کے روپ میں درج کرنے کے لیے مکھے نے آئندھیش کے پاس بھیج دیا ہے ساتھ ہی کورٹ نے اس معاملے میں وکیل رینیش گپتا کو نیائے میٹر بھی نک کیا ہے دراصل جسٹس سمیر جین کی عدالت من موہن کمارناکپال کی یا اچھکا پر سنوائی کر رہی تھی جیپر میں ٹرافک کنٹرول کے لیے کمیشنر ریٹ پولیس نے خاص پلان تیار کیا ہے جو اب جیرو ٹالرنس روڈ پلان پر کام کرے گی جیرو ٹالرنس روڈ کی جمعیداری ٹرافک پولیس کے علاوہ جیپر کمیشنر ریٹ کے سبھی تھانے کی پولیس کی بھی ہوگی اس کے تحت ہر تھانے کی پولیس کو اپنے ایک علاقے کی ایک کلومیٹر کی روڈ دی گئی ہے اس روڈ کو جام فری بنانے کی جمعیداری تھانے کی ہوگی تھانے کی پولیس ہی دھیان رکھے گی کہ اس سڑک پر ٹرافک نہ ہو ساتھ ہی دھیان رکھیں گے یہاں لگنے والے ٹھیلے اور انہی واہنوں کو تیار جگہ پر شفٹ کیا جائے ٹرافک نیم توڑنے والوں پر ایکشن ہوگا راجستان میں کھیموں کو سادنے اور سیندھ لگانے کی راجنیتی چورم پر ہے جات ہائی لینڈ کہے جانے والے ناغور میں پچھلے چناووں میں بھاجپا کے ساتھ رہے ہنمان بینیوال کو اب کانگریس سادنے میں جوٹی ہے خدانوں کی رویلٹی سے بنے ڈسٹرک مینرل فاؤنڈیشن ٹرسٹ سے 22 کروڑ بینیوال کو جاری کیے گئے 88 کام سوکرٹ کیے اس میں سڑک نرمان سکولوں میں بھون نرمان برامدے ٹیوور جیسے کام ہیں ناغور میں گہلوت کیام کے نیتا اور ویدھان سبا کے اکھ مکھیا سچے تک مہیندر چوہدری کو 22 کروڑ ملے ہیں وہیں لادنوں سے کانگریس ویدھائک مکیش بھاکر و پربستر ویدھائک رام نیواز گاواریا کو کچھ نہیں ملا دونوں پالٹ سمتھک ہیں راجسان کے کوٹا بھرتپور اجمیر اور جاپر سنبھاک کے جلوں میں بارش کا دور جاری ہے منگلوار دیشام کوٹا بارا ٹوک دھولپور سمیت کئی جلوں میں ہلکی سے مندھم بارش ہوئی دوسری طرف پشی میں راجسان کے جاسل میر بار میر فلو دی ایریا میں لگاتا سکھا موسم رہنے سے یہاں دن کا تاپمان چولیس ڈگری سیلسیس کے آس پاس بنا ہوا ہے موسم اشی شگیوں کا کہنا ہے کہ پوری راجسان میں کل سے بارش کی گتیویدھیوں میں تھوڑی کمی آئے گی لیکن کچھ سانوں پر چٹ پٹ بارش رہے گی دھولپور بانسوڑا کرالی راسمند بھیلوڑا اجمیر میں بھی کئی جگہوں پر ہلکی بارش ہوئی انگلینڈ کے نیتر چکستک پتنی کا پندرہ لاکھ روپے پرتی مہا بھرن پوشن دلانے کا پراتھنا پتر جاپور کی اے سی ایم ایم میٹرو پراثم کورٹ نے خارش کر دیا ہے پتنی نے سویم وے اپنی دو بیٹیوں کے لیے بھرن پوشن کی ضرورت بتائی تھی لیکن کورٹ نے پراتھنا پتر کو خارش کرتے ہوئے کہا کہ پراتھیا شاریرک وے مانسک طور پر آئیوگی نہیں ہے اور اپنی اچھ شکشت یوگیتہ سے آئے پراتھ کر رہی ہے ایسے میں وہ خود وے اپنی بیٹیوں کا بھرن پوشن کر سکتی ہے انرائی پتنی نے گھریلو ہنسا قانون کے تحت کورٹ میں پراتھنا پتر لگا کر بھرن پوشن کی مانگ کی تھی اس کی شادی دوہزار آٹھ میں گروگرام کے آدھتی مینا سے جاپر میں ہوئی تھی سپا کے دگج نیتہ آجم خان کے ٹھکانوں پر آئیکر ویبھاگ کی ٹیم کا چھاپا چل رہا ہے بدھوال صبح آئیکر ویبھاگ کے افسروں نے علی جوہر ٹرسٹ سے جڑی دستاویز خانگالنے کے لیے رامپور میرٹ گاجی آباد سارانپور سیتاپور لکھنوں میں چھاپا مارا فلحال میڈیا کو دور رکھا گیا ہے سپا کے پورو ویدھائک اور آجم خان کے قریبی نصیر خان کے گھر پر بھی آئیکر ویبھاگ کا چھاپا چل رہا ہے یہاں گھر کے باہر ارد سینیہ بلتینات ہے آجم خان کے ٹھکانوں پر افسر موجود ہے پریابت پولیس کی سرکشہ ویوستہ بھی رکھی گئی ہے آم آدمی پارٹی کے راستے سنیورجک اور دلی کے مکھے منتیاروین کیچڑیوال اور پنجاب سیئیم بھگوانت آج امریسر میں پہنچ رہے ہیں امریسر میں جہاں 117 سکول آف ایمنینس کی شروعات ہونے جا رہے ہیں وہاں یہاں آپ کے یہ دو بڑے چہرے ایک مہا ریلی کو بھی سمبودیت کرنے والے ہیں اسی مہا ریلی کے ساتھ ہی آپ کا چناؤیا بھی شروع ہو جائے گا اس ریلی سے پہلے ادھیاپک گیروزگار یونین کے پتا دکھاریوں کو ہراست میں لینے کی سوچنا ہے کانگریس کی راستری مہا سچے پریانکہ گاندھی ہی ماشر پردیش کے دورے پر ہیں دوسرے دن وہ شملا کے آدھا پربابتے شیطروں میں جائیں گی اس دوران پیڑت پریواروں اور جنہوں نے اس راستی میں اپنوں کو کھویا ہے پریانکہ گاندھی ان سے ملاقات کریں گی پریانکہ گاندھی سب سے پہلے شملا کے بالو گنج کے سمیپ شیو باوری مندر جائیں گی شیو باوری سلائیڈ میں بیس لوگوں کی دکھت موت ہو گئی تھی ان میں جائتر مرتق بالو گنج اور آسپاس کی شیطروں کے ہی تھے تمیلاڈو میں سینڈ مافیا کی خلاف پرورتر نیدی شالے کی کاروہی لگاتا دوسرے دن جاری ہے بدوار سبح سے ادیوگ پتی رتنم اور گویندم سے جڑے کئی ٹھکانوں پر ایڈی کی ٹیم ڈیٹ کر رہے ہیں دونوں رشتے میں سالے بہن ہوئی ہیں اس سے پہلے منگلوار کو ایڈی نے ریت خنن میں منی لانڈرنگ سے سمبندیت مامنے میں راجے بھر میں قریب تیس ٹھکانوں پر ریٹ کی تھی تو فیلال اس بولیٹن میں اتنا ہی پھر حاضر ہوں گے کچھ اور بڑی خبروں کے ساتھ